موسیقی 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 عزیز طلبہ و طالبات آداد مولانا آزاد نیشنل اردو یونوستی کی جانب سے پیش کردہ اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے سبق کا عنوان ہے زمینی ملکیت اور ہندوستان میں زمینی اصلاحات آج ہم اس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان میں کس طرح کا پائٹرن زمینی ملکیت کو لے کر رہا ہے اور حکومت ہند نے اس کو صدارنے کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں عزیز طلبہ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ برطانوی دور حکومت میں مزدوروں کے ساتھ کچھ بہتر نہیں کیا گیا زرات جو ہندوستان کی اس وقت اور آج بھی اہم معاشی ستون ہے وہ چند لوگوں کے قبضے میں رہی بہت ہی محدود لوگ تھے جن کے پاس زیادہ سے زیادہ زمینیں تھیں حکومت کی عدم توجہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سارے لوگوں نے جن کے پاس زمینی ملکیت رہی لوگوں کا استحصال کیا خاص طور سے ان لوگوں کا جن کو انہوں نے اپنی ذریعی کاموں میں استعمال کیا ہندوستان کی دہی سماج کی اگر ہم درجہ بندی زمینی ملکیت کی بنیاد پر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے چار درجے سامنے آتے ہیں تین اس میں سے ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق زراد سے ہے جبکہ چوتھا درجہ جس کا تعلق براہ راست زمینوں سے یا زراد سے نہیں ہے بلکہ ان چیزوں سے ہے ان سرویسز سے ہے جو انسان کی دوسری ضروریات کو پوری کرتی ہیں اے آر دیسائی نے اپنی کتاب جو انیس سو انسٹھ میں چھپی اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں بائیس فیصد لوگ زمینوں کے مالک ہیں جبکہ اکتیس فیصد ان زراد میں ان زمینوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ستائیس فیصد کاشتکار ہیں اور بیس فیصد غیر ذرعی پیشوں سے وابستہ ہیں دیسائی اپنی کتاب میں اور لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی کثیر آبادی میں تقریباً ساٹھ فیصد لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دو ہیکٹیر سے کم زمینیں ہیں سولہ فیصد کے آس پاس لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دو سے پانچ ہیکٹیر زمینیں ہیں چھے فیصد لوگوں کے پاس پانچ سے دس ہیکٹیر اور اٹھارہ فیصد لوگ بڑے کاشتکار ہیں اس موقع پر میں یہ بھی آدھ دلانا چاہتا ہوں یہ ڈیٹا اس وقت کا ہے جب ہندوستان شروع شروع میں آزاد ہوا تھا نائنٹین ففٹی نائن میں یہ کتاب چھپی تھی اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں اور وہ تبدیلیاں دوسرے اور جو حکومت ہند نے جو مختلف ذرائعوں سے سروے کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے ان میں کچھ تبدیلیاں ہیں یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہندوستان کی اس وقت کی صورتحال کیا تھی جب ہندوستان آزاد ہوا تھا ہندوستان کو آزادی کے وقت ایک ایسا آئین دیا گیا جس میں ہندوستان کے جمہوری سوشلسٹ اور سیکولر ہونے کی قسمیں کھائی گئیں ہندوستان ایک ویلفر اسٹیٹ بنایا گیا اور ہندوستان کے ویلفر ہونے سوشلسٹ ہونے اور جمہور ہونے کے پیچھے یہ چیز مانی گئی کہ ہندوستان کے ہر آدمی کو اس کے حقوق دلائے جائیں ہندوستان کے ہر آدمی کو استحصال سے بچایا جائیں بہرحال انہی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ زمین جو ہندوستان میں ذرعی معیشت جو ہندوستان کی بنیاد ہے اس کو لوگوں میں کیسے تقسیم کیا جائے کیونکہ زمین زیادہ تر زمین ہے بطور خاص وہ زمینیں جو کاشتکاری کے لیے مانی جاتی تھیں کاشتکاری کے لیے اچھی تھیں وہ چند محدود طبقوں تک محدود تھیں اور انہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو زمین کے مالکین تھے وہ دوسروں کو استعمال کرتے تھے اپنے لیے اپنی کھیتوں میں مزدوری کرواتے تھے اور ان کو اس کی پیداوار کا بہت ہی کم حصہ دیا جاتا تھا ان سارے استحصالات سے نکالنے کے لیے یہ سارے وہ استحصال کرنے کے راستے تھے جسے بچانے کے لیے حکومت ہند نے یہ سوچا کہ زمینی اصلاحات ہندوستان میں کی جائیں زمینی اصلاحات کو ضروری سمجھا گیا غرضے کی کچھ ایسے اقدامات کیے گئے جن سے یہ ساری چیزیں صدھر سکیں ان اصلاحات میں سب سے پہلی چیز جو ایبولیشن آف انٹر میڈیاریز یعنی جو درمیانی لوگ تھے حکومت اور کاشتکار کے درمیان جو درمیانی لوگ تھے ان کو ختم کیا جائے حکومت ہند نے سب سے پہلی چیز یہ سوچی یعنی زمیندار تعلق دار جاگیر دار اور انعام دار یہ وہ استلاحات ہیں جو زمینی مالکوں کے لیے مختلف علاقوں میں استعمال ہوتے تھے کہیں ان کو زمیندار کہا جاتا تھا کہیں ان کو تعلق دار کہا جاتا تھا کہیں جاگیر دار اور کہیں انعام دار یہ وہ سارے لوگ تھے جو زمینوں کی زیادہ تر زمینوں کے مالک تھے اور وہ قابض تھے ان پر یہ وہ لوگ تھے جس میں سے کچھ لوگ براہ راست کاش کرتے تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے جو شہروں میں رہتے ہوئے دوسروں کو کرائے پر دے کر یا ٹیننٹس کے ذریعے اپنی کاشت کرواتے تھے یہ لوگ کاشت کرنے والوں سے مال گزاری وصول کرتے تھے اور حکومت کو پے کرتے تھے حکومت ہند نے سب سے پہلے جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو درمیانی طبقہ ہے اس کو ختم کیا جائے اور براہ راست وہ لوگ جو کاشت کرتے ہیں وہ لوگ جو زمینوں سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہیں وہ حکومت کے ٹچ میں آئیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت ہند نے ریاستوں کے ذریعے بہت سے ایسے قوانین بنائے جن سے ان کا خاتمہ ہوا تین بنیادی چیزیں جو اس کے بعد سامنے آئیں اور جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ایکٹ کے ساتھ یعنی انٹر میڈیریز ایبلوشن کے بعد تین ایسی چیزیں سامنے آئیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خاتر خواہ فائدہ ہوا ایک سب سے بڑی چیز کہ تقریباً دو کروڑ کاشتکار ڈائریکٹ حکومت سے ٹچ میں آئے دو کروڑ کاشتکار جن کا تعلق حکومت سے پہلے درمیانی طبقے کے ذریعے ہوا کرتا تھا وہ حکومت سے ڈائریکٹ ٹچ میں آئے اور وہ زمینوں کے مالک بنے وہ زمینوں کا ٹائیکس حکومت کو ڈائریکٹ دینے لگے دوسری جو اہم چیز اس کی حکومت کے پاس بہت ساری ایسی زمینیں اکٹھا ہوئیں جن کو لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کیا گیا جن کو لوگوں میں تقسیم کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ایسی زمینیں جو لائق کاشت تو تھیں جن پہ کاشت کی جا سکتی تھی لیکن وہ بیکار پڑی تھی اس لیے کہ جو مالک تھے ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا جتنا لوگ ان کو دیا کرتے تھے ان زمینوں کی کی اصلاح کا موقع ملا اور ان زمینوں کو پر کاشت شروع کی گئی دوسری اہم چیز ٹیننسی ریفارم کیا گیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بڑے لوگ تھے جو بڑے زمیندار تھے یا جاگیردار تھے یہ لوگوں کو اپنی زمینیں دیتے تھے اور ان سے مال گزاری یا ٹیکس اصول کرتے تھے اور وہ حکومت کو دیتے تھے حکومت ہند کو یہ بھی محسوس ہوا کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں لوگوں کو فائدہ تو ہوتا ہے اس میں وہ لوگ جن جو زمینوں کے مالک نہیں ہیں وہ زمین کی کاشت تو کرتے ہیں لیکن ان کو ان کا فائدہ نہیں ملتا جتنا ان کو ملنا چاہیے اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے استحصال کا باعث ہیں حکومت نے یہ فیصلہ کیا اپنی ریاستوں کے ذریعے کہ اس چیز کو ریفارم کیا جائے اس موقع پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے نظام میں اس پورے ذریعی نظام میں ہندوستان کے پسمنظر میں تین طرح کے ٹیننٹس ہوا کرتے تھے ایک وہ ٹیننٹس جو مستقل ٹیننسی جن کو کہتے ہیں جن کو پرمننٹ ٹیننسی کہی جاتی ہے ایک وہ ٹیننٹس جو نان پرمننٹ یا آرزی ٹیننٹس ہوا کرتے تھے اور تیسری سب ٹیننسی سب ٹیننسی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹیننس ہے اور اس نے اپنے نیچے کسی کو کوئی چیز دے رکھی ہے کہ آپ کاشت کیجئے پہلی چیز جو پرمننٹ ٹیننسی ہے جو زمینوں کے مستقل مالک ہوا کرتے تھے مالک اس سنس میں کہ ان کے پاس ان کو رہن رکھنے کے حقوق تھے ان کو وہ بیچ سکتے تھے لیکن یہ ٹیکس اپنے لینڈلارڈز یا زمینداروں کو دیا کرتے تھے جو حکومت کو پے کرتے تھے یہ وہ ٹیننسی تھی جن سے زمینوں کو واپس نہیں لیا جا سکتا تھا یہ وہ لوگ تھے جی جب تک وہ ٹیکس دیتے رہیں ان کی نسل در نسل تک وہ زمینیں منتقل ہوتی رہیں گی زمیندار یا زمین کی مالک زمین کی ملکیت جن کے پاس ہے اور ان کے درمیان صرف فرق یہ ہوتا تھا کہ زمین کا مالک حکومت کو ڈائریکٹ ٹیکس دیتا تھا اور یہ ان مالکوں کے ذریعے ٹیکس دیا کرتے تھے نتیجہ یہ تھا کہ جو زمینیں ان کے پاس تھیں جو ذرعی زمینیں ان کے پاس تھیں جن پہ یہ کھیتی کیا کرتے تھے وہ اس میں دل لگاتے تھے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی زمینوں کے ساتھ ساتھ ذرعی طریقوں کو اپناتے تھے تاکہ اس کی پیداوار زیادہ ہو سکے اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ زمینیں ہمارے نام سے یا ہم اس کے مالک بھلے نہیں ہیں لیکن یہ زمینیں ہماری ہیں ہماری نسلوں کی ہیں اور اس کا فائدہ ہمیشہ ہمیں ملے گا دوسری جو کٹیگری ہے جس کو آرزی ٹینننسی کہتے ہیں یہ دوسری طرح کی ہے اس میں لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ زمینیں ان کو ملیں گی ان کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ زمین ہم سے کبھی بھی لی جا سکتی ہے اور وہ سسٹم تھا جو مالک تھا زمین کا وہ کسی بھی بات پہ یا بغیر کسی بات کے ان سے زمین واپس لے سکتا تھا ان کا ٹیکس کبھی بھی بڑھایا جا سکتا تھا ان کو اس بات کا خدشہ ہمیشہ لاحق رہتا تھا کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے اور ہم سے کبھی بھی لی جا سکتی ہے نتیجہ یہ تھا کہ نہ تو وہ زراد میں نہ اس زمین کی بہتری میں ان کا دل لگتا تھا نہ اس وقت کی زراد کی جو ایجادات تھی جو زراد کی ٹکنالوجی تھی اس کو وہ بہتر کرنا چاہتے تھے بس ان کے دل میں ایک احساس تھا کہ ٹھیک ہے جس طرح سے کام چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا جب تک ہمارے پاس یہ زمین ہے ہم اس کو کریں گے اس کو بہتر بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تیسری جو کٹیگری جو میں نے آپ کو بتائی سب ٹیننسی کی وہ ہوتی تھی کہ بڑے زمینوں کے جو مالک تھے وہ چھوٹوں کو لیز کیا کرتے تھے یہ چیز ان کے خواہشات پہ ہوتی تھی کہ کب کس کو دینا ہے کب کس سے واپس لینا ہے اور ٹیننسی کی تینوں کٹیگری میں یہ سب سے کمتر اور غیر مستحکم کٹیگری تھی ان کو ہمیشہ اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں اگلے سال یا اگلی فصل میں یہ زمین ہمارے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی ان کے ٹیکس کا تعین نہیں ہوتا تھا مالک نے جو چیز کہی وہ ان کو دینا ہوتا تھا ان کی میاد کا کوئی تعین نہیں تھا یہ اگریمنٹ یا لیز زبانی تھا اس میں کسی طرح کا کوئی عمل دخل نہیں تھا کسی کا غرز ہے کہ یہ ٹینینسی کا جو سسٹم تھا پہلا چھوڑ کر دوسرا اور تیسرا ان کے یہاں کافی غیر استحکام کی صورتحال تھی نیشنل سیمپل سروے کے مطابق آٹھوے راؤنڈ کا جو سروے ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں بیس فیصد ذرعی زمینیں وہ اسی طرح کی ٹینینسی پہ چل رہی ہیں یا تو وہ ویل ٹینینسی یعنی جس کو جب چاہے واپس لے لیا جائے یا پھر سب ٹینینسی پر چل رہی ہیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا کہ ان مسائل کا حل کیسے نکالا جائے کیا کیا جائے کہ لوگوں کو اس طرح کے استحصال سے باہر نکالا جائے ایک دوسرا جو کنسرن تھا حکومت کا کہ وہ لوگ جو ہندوستان کی زرات میں جو ہندوستانی معیشت کا ایک بنیادی ستون ہے اس میں دل نہیں لگا رہے ہیں کیا ایسا کیا جائے کہ لوگ اس میں دل لگائیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی ان کی پیداوار میں اضافہ ہو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے یہ محسوس کیا کہ میں ہندوستان کے پسمنظر میں ٹیننسی کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہندوستان کا سماجی ڈھانچہ ایسا ہے کہ اس چیز کو ہم ختم نہیں کر سکتے البتہ کچھ ایسے راستے نکالے جائیں کچھ ایسی صورتحال کچھ ایسی چیزیں پیدا کی جائیں جن سے ان میں بہتری آ سکے اور پھر ٹیننسی ریفارم کے نام پر کچھ اصول و زوابط بنائے گئے جو مختلف ریاستوں میں مختلف ہیں جن کی بنیادی خصوصیات ایک تو ٹیننس کی میاد کا تائین ہے دوسرے مال گزاری یا زمین کے قرائے کا تائین ہے اور تیسری چیز کچھ مخصوص قسم کے ٹیننس کو مالکانہ حقوق دینے کا معاملہ یہ تین بنیادی چیزیں جو ٹیننسی ریفارم میں لائی گئیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا گروپ تھا جس کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ ہم سے زمین پتہ نہیں کب واپس لے لی جائے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ لوگ زراعت کی طرف راغب ہوں ٹیننسی کی ایک میاد متین کی گئی اور ٹیننسی کی میاد کی طرف ریاستی حکومتوں کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اس طرح کے قوانین بنائیں ان قوانین میں کچھ اہم چیزیں ڈالی گئیں نمبر ایک ٹیننس کو بلا وجہ نہیں نکالا جائے گا ان کو ہٹانے کے لیے ریاست کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہوگا دوسری اہم چیز جو اس قانون میں ڈالی گئی وہ یہ کہ زمین صرف اسی وقت واپس لی جا سکتی ہے جب جو مالک ہے وہ خود اس کی کاشت کرنا شروع کرے تیسری ایک اہم چیز کہ ساری زمینیں بیق وقت ٹیننس سے واپس نہیں لی جائیں گی کم سے کم اس کے پاس اتنی زمین ہونی چاہیے کہ وہ جو جو چیز اس کو ملتی ہے وہ ملتی رہے یہ تین بنیادی چیزیں جو ٹیننسی ریفارم میں سارے اسٹیٹس کو ڈالنے کے لیے کہا گیا دوسری ایک اہم چیز جو مالگزاری کا تعیون ہے جو ٹیننسی ریفارم میں لائے گی مالگزاری یہ ایک طرح کا ٹیکس ہوا کرتا تھا جو ہر سیزن میں زمین کی پیداوار سے مالک کو جاتا تھا اور مالک اس میں سے کچھ حکومت کو ادا کرتے تھے اور کچھ اپنے پاس رکھتے تھے قانونی طور سے اس کا کوئی تعیون نہیں تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غیر مستقل یعنی آرزی ٹیننس اور سب ٹیننسی میں اس بات کا دخل تھا کہ مالک جب چاہے مالگزاری کی رقم بڑھا دے اور یہ ایک در تھا لوگوں میں ان سارے چیزوں کے اسباب یہ تھے کہ حکومت یا ہندوستان کے سماج میں ذرات کے علاوہ دوسرے شعبوں میں لوگوں کے پاس کام محسر نہیں تھے لوگوں کی مجبوری تھی کہ وہ گاؤں میں رہیں لوگوں کی مجبوری تھی کہ وہ ذرعی کاموں میں مشغول رہیں اس کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی ایسا کام نہیں تھا جس سے وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکیں ان مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مالکان یا زمین کے جو مالکان تھے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کا استحصال کرتے تھے حکومت نے یہ محسوس کیا کہ یہ بہت ہی غلط ہے اور لوگوں کو ان کی پیداوار کا ایک ایسا حصہ ملنا چاہیے جس سے وہ اپنی زندگی آسانی سے گزر کر سکیں اور جس سے ان کو سٹیسفیکشن ہو کہ یہ ہماری چیز ہے اتنا ہمیں اس میں سے ملے گا ریاستوں نے اس پہ ایکٹس بنائے اس پہ قوانین بنائے اور مختلف ریاستوں نے الگ الگ طریقے سے اپنے اپنے قوانین بنائے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جب یہ قوانین نہیں تھے تو آن این ایوریج یعنی اوسطاً پچاس سے ستر فیصد کی پیداوار وہ ٹیکس میں دی جاتی تھی وہ ان مالکان کو دیا جاتا تھا پچاس سے ستر فیصد کی پیداوار جب مالکان کو دیا جائے گا تو اس آدمی جو ایکچول میں کاشتکار ہے جو کلٹیویٹر ہے زمین کا جو زمین کی زراعت کرتا ہے اس کے پاس آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی چیز بچے گی جب یہ قوانین بنائے گئے ٹیننسی ری فارم کے اور اس میں یہ بات آئی کہ بھی مال گزاری کی ایک حد متعین ہو اس میں یہ بھی ریاستی حکومتوں کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ یہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ بیس سے پچیس فیصد کے درمیان ہونا چاہیے یعنی اسی سے پچھتر فیصد کی پیداوار وہ اس آدمی کو ملے جو کاشتکاری کر رہا ہے نتیجتاً ریاستوں نے اسے کیا اس طرح کے قوانین بنائے جو الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ رکھا گیا اڑیسہ میں ون فورتھ ٹیکس رکھا گیا پنجاب میں ون تھرڈ راجستان میں ون سکس اس طرح کے ٹیکس رکھے گئے جس کا کاشتکاروں کو بہت فائدہ ملا اور اوورال ہندوستانی معیشت کو اس کا فائدہ ملا کیونکہ لوگ دلچسپی لینے لگے زراعت میں اور کاشتکاری میں ان کی پیداوار میں اضافہ ہوا ایک تیسری چیز جو ٹیننسی ریفارم میں لائی گئی وہ مالکان حقوق تھے مالکان حقوق کے ذریعے وہ لوگ جو زمین کی کاشت کرتے تھے لیکن اس کا ٹیکس اپنے مالکوں کو ادا کرتے تھے یہ کوشش کی گئی کہ ان کو ان زمینوں کا مالک بنایا جائے یہ قوانین بنائے گئے کہ جو زمین کی کاشت کر رہے ہیں ان کو اس کا مالک ہونا چاہیے اور حکومتوں نے ریاستی حکومتوں نے اس طرح کے قوانین بنائے ان قوانین میں اس چیز کی گنجائش رکھی گئی کہ ان کو کمپنسیشن دیا جائے جن کی زمینیں ہیں ان کو اور ان سے وہ زمینیں کاشتکاروں کے نام منتقل ہوں وہ کمپنسیشن اتنا ہو جتنا وہ ان کو ٹیکس دیا کرتے تھے اگر کوئی ایسا کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جس میں دونوں کے درمیان اس ٹیکس کی رضا مندی یا اس کمپنسیشن کے رقم کا تائین نہیں ہو پاتا تو ایک لینڈ ٹربنل بنایا گیا ہر اسٹیٹ میں جس کا کام یہ تھا کہ اس طرح کے تضاد میں لوگ وہاں آئیں اور وہ لینڈ ٹربنل اس زمین کی رقم کا تائین کرے گا کہ کتنی رقم مالک کو دی جائے گی اور وہ رقم دینے کے بعد وہ زمین ٹیننٹس کی ہوگی یا اس آدمی کی ہوگی جو اس کی کاشت کرتا ہے اس ریفارم کے نتیجے میں اس مالکان حقوق کے نتیجے میں چالیس لاکھ لوگ تقریباً سنتیس لاکھ ہیکٹیر زمین کے مالک بنے ہیں یہ اتنی بڑی تبدیلی تھی چالیس لاکھ لوگ پینتیس ہزار ہیکٹیر زمینوں کے مالک بنے یہ اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ ہندوستانی معیشت کو اسے بہت بوسٹ ملا ان دو چیزوں کے علاوہ نمبر ایک درمیانی لوگوں کو ہٹایا گیا جس کو ایبلیشن آف انٹرمنڈریز کے نام سے جانا جاتا ہے اور دیسری چیز ٹیننسی ریفارم تیسری چیز زمین کی اصلاحات کے لیے لینڈ سیلنگز لگائی گئے لینڈ سیلنگز کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص خطہ ایک مخصوص حد زمین کی مقرر کی جائے جس مخصوص حد سے زیادہ کوئی آدمی زمین کو نہیں رکھ سکتا جو زائد زمینیں ہیں ان کو حکومت ہند اپنے پاس لے اور ان کو پھر ری ڈیسٹیبیورٹ کرے ان کو تقسیم کیا جائے ان لوگوں کے دربیان جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں اس کے کچھ بنیادی نکات یہ تھے کہ بھی کیا قوانین بنائے گئے اور ان قوانین میں ایک تو یونٹ آف اپلیکیشن یعنی کس چیز کو یونٹ مانا جائے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں یعنی اس پورے میاد میں زمینی اصلاحات کے پورے پیریڈ میں دو دور تھے ایک تو دور تھا 1972 تک کا اور دوسرا دور اس کے بعد کا یونٹ آف اپلیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ایک فیملی کو مانا جائے یا ایک انسان کو مانا جائے 1972 سے پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ ایک انسان ایک انڈویجول اس مخصوص مقدار سے زیادہ زمین کا مالک نہیں ہوگا لیکن 1972 کے بعد اس میں ترمیم کیا گیا اور اس کو ایک فیملی کی جگہ دی گئی کہ ایک خاندان اس سے زیادہ زمین نہیں رکھ سکتا اور اس خاندان کو ڈیفائن کیا گیا جس میں ہس بینڈ وائف اور بچے زمینوں کو جی سیلنگ کا تائین کیا گیا یعنی ان کی اپر لیمٹ کیا ہو وہ بھی مختلف اسٹیٹس سے الگ الگ رہے کسی اسٹیٹس میں بائیس سے تیس بائیس سے پینتیس چالیس سے سیکڑوں میں بھی تھے کچھ اسٹیٹس اور کچھ اسٹیٹس میں زمینوں کو کلاسیفائی کیا گیا زمینوں کی تقسیم کی بنیاد پہ زمین کی میار کی بنیاد پہ اس کو رکھا گیا اس میں بھی 1972 سے پہلے کچھ اور میار تھے اس میں اور 1972 کے بعد ان میں کچھ اور میار رکھا گیا ان میاروں کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز کی لینڈ سیلنگ کو امپلیمنٹ کرتے وقت کن زمینوں پہ اس کا اطلاق ہوگا اور کن زمینوں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا کچھ ایسی زمینیں رکھیں گئیں جو اس سے مستثنہ رکھی گئیں جن کو ایگزمشنز کہتے ہیں لینڈ سیلنگ میں وہ ایگزمشنز چراغاہ کی زمین ایسی زمینیں جس میں گنے کی کاشت ہوتی ہے ایسی زمین جو باغات کے نام پہ ہیں جن پہ باغات لگے ہوئے ہیں یہ ساری زمینیں ان سے مستثنہ رکھی گئیں اور جو زیادہ زمینیں تھیں ان کو اپنے پاس لے کے ان کو ریڈیسٹیبیوٹ کیا گیا ان اصلاحات کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر اصلاحات ہیں جن میں ریکارڈ منٹین کرنا زمین کے لینڈ کانسولیڈیشن کرنا لینڈ کانسولیڈیشن کا مطلب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کسانوں کے جو الگ الگ پڑے رہتے تھے ان کو اکٹھا کیا جائے یہ ساری چیزیں بھی ان کے مقاصد میں تھیں اور وہ حکومتوں نے ریاستی حکومتوں نے کی ان کے پیچھے بھی یہ مقصد تھا کہ وہ بہت سے آلات جن میں دور دور جو چھوٹی چھوٹی زمینیں تھیں اس میں کاشت اچھی نہیں ہو سکتی تھی تو ان کو اکٹھا کیا جائے اور ریاستی حکومتوں نے اس کا بہت اچھا بندبست کیا اور اس کو لوگوں کو زمینیں جو بکھری ہوئی تھیں ان کو اکٹھا کر کے دیا تاکہ اس میں اچھی کاشت ہو سکے جس کا حکومت کو اور لوگوں کو ان کی معیشت بہتر ہو سکے اور ان کے سماجی حالات بہتر ہو سکے عزیز طلبہ و طالبات آج کے سبق میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہندوستان میں ذرائی ملکیت کا ڈھانچہ کیا تھا اور ان کے نقصانات کیا تھے حکومت ہند نے ان کی اصلاحات کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے اس موضوع پر مزید جانکاری کے لیے آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونسٹی کی نظامت فاصلاتی تعلیم کے ذریعے شائع شدہ کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے آدام موسیقا موسیقی موسیقی